ملتقوں کے جنڈ واج جنگ کی گھڑی کی تنگو ہار دو سو بیاسی وہ سیٹا تھی دوزاد چودہ میں اس بار دوستو اسی ہیں اس سے بھی آگے نکل سکتے ہیں یہ آکڑہ بتا رہا ہے اینجزپ بول بھی بلکل سہی سہی آکڑے بتا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہمارے ٹی و سپن پر فلیش ہو رہے ہیں آکڑے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کل سیٹ پانسو ڈیالیس ہیں جس میں اینڈیے تین سو ننکاس مہا گھٹ بندن اور ساتھی ساتھ یہاں پر انیس پہ اور انیس پچھانوے پہ بی جو پی کی بات کرتے ہیں تین سمائے شفت سینہ اٹھارہ پہ جی ڈیو پندرہ پہ تی ایم سی بائیس پہ اور وی ایس ایر کانگریس یہاں پہ چو بس پر ہے اور کانگریس کی بات کرتے ہیں ڈی ایم کے تیس پہ ٹی ایس آٹھ پہ اور بی جو جنورتہ دل تیرہ پہ اور ایل چی پی چھے پہ ہیں بی ایس پی ساتھ آر ایل ڈی ایک پہ سی پی ایم تین پہ اور ان سی پی بانچ پہ آپ کو بتانے بڑا دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو بلا لیکن جیت ایک طرفہ یہاں بی جو پی کی ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور جس طرح سے آنکڑے آ رہے ہیں وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کی جیسے ہی چناؤ کی پرکریہ شروع ہی متگرنہ کی پرکریہ چالیس ہزار پر پہنچ گیا دو ہزار چودہ کی بات کریں تو پچیس زیار پر تھا مطلب بھی ایک طریقے دیکھا جائے چاروں طرف ہر طریقے کا اتھال آیا ہے وہی رائیپور سے ہمارے ساتھ وہی رائیپور سے ہمارے ساتھ جھو گئے ہیں سنتوش تباری جو کہ مہمان ہیں اور موڈی کے لیے پچار کرنے کے لیے افریقہ سے آئے جس طرح سے بات کریں ایسی کیا بات تھی سنتوش تباری کہ جس طرح سے آپ افریقہ میں رہ رہے تھے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کی وہ اچھا شکتی آپ کو کھیچ لائی اور موڈی کے لیے آپ نے پچار پچار کیا حالانکہ یہ جنتہ بھی جانتی ہے اور جہاں تک ہے جو بندہ یا جو بیکٹی انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے وہ یہ جانتا ہے بھلی بھاتی کہ موڈی کی وجہ سے آج بھارک دیش کا نام ان اور دیشوں میں بھی ہوا ہے اور چاہے ہر ایک دیشوں اب بھارکیوں کو الگ نگاہ سے دیکھتا ہے سنتوشی آپ تک ہماری آباس پہنچ رہی ہے سنتوشی تیواری جسے سمپرک نہیں ہو پا رہا لیکن اب ان سے سمپرک سادنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ جو رجحان آ رہے ہیں وہ واقعی چوک آنے والے ہیں ابھی تک پریڑا مالا کے ستاف طور پر سامنے نہیں آئے لیکن اور آپ کو بتا دیں کہ اپنے ٹوٹر ہینڈل سے جو اکاونٹ پہ چوکی دار کا بھیان چلایا گیا تھا اب اس کے آگے سے چوکی دار کا شبد جو ہے وہ انہوں نے اپنے نام کے آگے سے ہٹا دیا ہے ٹوٹر ہینڈل سے یہ تازے جانکاری ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن جوالا نہرون لگاتار تین بار اندرہ گاندی نے لگاتار دو بار کونگریس کو پور بہمت دلا کر سرکار بنائی تھی ویسے ہی یہاں پر اندرہ گاندی کے برابر کرتے ہوئے نردر مودی نے یہ سرکار بنائی ہے چلی کچھ اپ ڈیٹس سے آبا روبرو کرا دیتے ہیں مطرح سے بھاجپا کی ہماماللی دو لاکھ سرکھ ہزار چھ سو دس ووٹوں سے آگے ہیں مینکہ گاندی اتر قدیش کے سلطار پر سیٹ سے بارہ ہزار دو سو وائٹ جو ووٹوں ہیں ان سے پیچھے ہیں وہیں پنجاب کی گردار سیٹ سے بھاجپا کے سنی دیول ہیں جو ستتر ہیار ایک سو ساٹھ ووٹوں سے آگے چول رہی ہیں وہیں بھاجپا بارہ سیٹوں پر جیتی اور دو سن نبی پر بڑھت ہے وہیں کیندری ایک کیبینٹ کی شکربار کو بیٹھک بھی بولائی ہے اور ممبئی اتر سے کانگریس امیدوار ارمیلا مانتوڑکار بھاجپا کے گوپال سیٹی سے چار لاکھ تیس ہزار تین سو ساٹھ بوٹوں سے بیٹھے ہیں اپ ڈیٹس ہم آپ کو لگاتا رہاں بتاتے رہیں گے لیکن ایک بار فٹ سے رائیپورٹ سے حمال سا جڑ گئے ہیں سنتوش تیباری جو کہ اینرائی ہیں اور افریقہ سے موڈی کے لیے پرچار کرنے کے لیے پہنچے تھے سنتوش تیباری ایسی کیا ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ افریقہ سے یہاں تک موڈی کے لیے پرچار کرنے کے لیے چلے آئے لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ موڈی کے وجہ سے ان پانچ سالوں میں دیش کی جو شبی بنی ہے جو بھی انپرنیٹ کا استعمال کرتا ہے وہ یہ بات جانتا ہے کہ آج کوئی بھی دیش کا ویکٹی ہو بھارتیوں کو بڑی ہی عزت دیکھتا ہے اور اس کا سمبان کرتا ہے مرسکار آپ کا سوال ہے جی سنتوشی میرا سوال ہے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں پر کیمپین کرنے کے لیے آئے موڈی کے لیے اچھا now I can hear you basically ہم نے دیش شوڑا ہے پر دل یہی ہے کام کے لیے ہم افریقہ میں رہ رہے ہیں پچھلے پندرہ اٹھارہ سالوں سے لیکن دل اور دماغ دونوں بھارت میں ہی رہتا ہے اور بھارت کے پتی ساری جانکاری ہم لیتے پتے ہیں کیا ہو رہا ہے بھارت میں اس بار ایسا لگا اس بار ایسا لگا کہ دیش میں پردان منتری موڈی کو دوسرا چانس اور ان کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا ابھیان چالوں تھا اور ہمیں لگا کہ چھوٹا سا گلہری پریاش کرنا چاہیے اور اس لئے پھر ہم نے تکتی لے کر اس میں اپنے حساب سے کچھ میسیجز اور سلوگن ڈالے اور اس کے بعد شہر شہر گاؤں گاؤں موڈی جی کے پکش میں جاگرکتہ فیلانے کا کام کیا کہ پچھلے سال پانچ سالوں میں موڈی جی نے کیا کیا کام کیا ان کی سرکار کی اپلندتی کیا رہی اور ان کے آنے سے ویدیشوں میں بھارت کا مان سممان کس طرح سے بڑھا کس طرح سے دنیا آج ہم کو ایک آرثک اور سامرک مہاشکتی کے روپ میں دیکھ رہی ہے سو یہی سارا میسیج کر ہم جنتا کے بیچ میں گئے اور جنتا کا جو اتصا اور جو رییکشن ہوتا تھا اس سے پوری طرح لگ رہا تھا کہ جنتا ہم موڈی جی کو بہت ہی زیادہ بہومت کے ساتھ لے آنے والی ہیں جنتا نے ان کے خلاف جو نیگیٹیو پروپیگنڈا چوکیدار چور ہے اور ریفیل اور جھوٹ کا جو پروپیگنڈا چل رہا تھا اس کو سیرے سے نکار دیا ہے اور جنتا نے اپنے بہومت سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ چوکیدار شیر ہے جو ہمارا ایک سلوگن تھا جو ہم تکتی پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے اس میں ایک سلوگن تھا کہ چوکیدار شیر ہے بلکل سنتوشتی جب آپ افریقہ میں تھے جب آپ وہاں رہ رہے تھے موڈی کی سرکار یہاں تھی لیکن جو واقعہ چونکہ آپ نے بولا عرصہ ہو گیا آپ کو وہاں کافی وقت ہو گیا لمبا وہاں رہتے ہوئے کانگریز کی سرکار تھی اس کے بعد بیڈی پی کی سرکار آئے وہاں پر ماہول کیسا دیکھنے کو ملا بھارتیوں کے پہتل افریقہ کے اندر دیکھیں پردان منتری نارینر موڈی کی نے 2017 میں ایک انڈو افریکن سمیٹ کر آیا تھا جس میں چالیس سے زیادہ دیشوں کے راستہ دیکھنے بھاگ لیا تھا دلی وہ آئے تھے ان کو بھارتی پردان کرتا پیجاما میں سارا بڑائی سواگت ستکار ہوا اور ہر ایک دیش کے ساتھ فوکسڈ ہوئے میں ٹریٹیز سائن کی گئی جس میں ٹریڈ فیسیلیٹیشن فائنانس ایڈکیشنل میڈیکل ویزا کو کیسے ایزی کیا جا سکے کیسے دونوں دیشوں میں نیویش کو پڑھائے جا سکے کیسے بائی لیٹرل ٹریڈ کو پڑھائے جا سکے ریلیشنس ادھارے جا سکے ان ساری چیزوں کے اوپر میں ایک ایک دیش کے ساتھ کام ہوا تھا پردان منتری جی دوہزار سولہ سترہ اور اٹھارہ میں لگا تار افریقہ میں الگ الگ دیشوں میں آئے جس میں وہ کینیا میں بھی آئے تھے کینیا میں سٹیڈیم میں ہم بیس پچیس ہزار بھارتی مول کے لوگوں نے ان کا سواگت کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے بھارت کی چھوی اور افریقہ کے ہر دیش میں کافی صدری ہے لوگ کافی جو میڈیکل ٹوریزم کے بارے میں جگ رکتا آئی ہے تو اگر آپ آنکھڑوں کو دیکھیں گے تو ہر سال لوگ میڈیکل کے لیے اور ایسے بھی بھارت گھومنے کے لیے کافی آ رہے ہیں لوگ ہماری ٹیکنولوجی کے بارے میں جانکاری آ رہی ہے تو اس کے کارنڈ لوگ پلانٹ اور مشینلی کھریدنے کے لیے بھارت آ رہے ہیں اور ہمارا خود کا جو میں خود سیل کے بھائپار میں ہوں اور لوگ ہم سے کافی مال انڈین اوریجن کے مال کی ایکسپٹیبلیٹی کافی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے بلکل آپ بنی رہے گا میرے ساتھ سنتو سے آپ بنی رہے گا میرے ساتھ اشوک شرما ہمارے ساتھ جڑ گیا اشوک اس وقت بھریلی میں جس طریقے سے دیکھے جو رجان آ رہے ہیں وہاں پر سونیا گاندھی آگے چل رہی ہیں اور مافی چاہوں گا رائے بھریلی سے آگے چل رہے ہیں بھریلی کے اگر بات کریں تو یہاں پر مقابلہ کس طرح سے دیکھا بڑھ کون کس کی بن رہی ہے میں آپ کو بتا دوں یہاں پر چہر لوگ سنتوش گنگوار جو ہے بیجے کی طرف برسے چلے جا رہے ہیں اپنے پر آپ سنتوش گوشت نہیں ہوئے پر جیجے ہمارے سے جب سنتوش آسل کر رہی ہیں کہ جیجے پاک پہنچ چکے ہیں اور آر روپ آر روپ آر روپ آر روپ درمیدر کشب جیت میں گڑوندر پر تیازی درمیدر کشب بہت تیچھے ہیں اور درمیدر کشب جیت کے پاک پہنچ چکے ہیں جی اس کے بعد یہاں پر جو بڑھت بنی ہوئی تھی وہ لگاتار اسی بڑھت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یا پھر بیچ میں کچھ انتر بھی آیا تھا نہیں بلکل جیسے سکر سے بڑھت بنی ہوئی تھی بیچی مرائے جا رہا ہے آتیس باری چھوڑی جا رہی ہے کارے باڑا با کارے کرتا ہوں خوشی لہے دوڑی ہے آپ اس میں میٹھائیاں باڑی جا رہی ہے آتیس باری سوڑے جا رہی ہے جی اس طرح دیکھا جائے یہاں پر مددہ کونسی حال بھی ہوا کیونکہ اگر بیچ میں پورے اگر بگھا جائے موڈی کا چہرہ سب سے آگے رہا موڈی کے چہرے بات کرے اور یہاں کی جنتہ جو جانتہ وہ موڈی کا چہرہ سامنے رہا ہے اور یہاں پر جو تھا ایک بیچ بھاونا حسن میں لے کر جنتہ میں گوٹ دیا ہے موڈی کی سرکار جب آئی کیونکہ بچہ بچہ ویدیشوں میں بھی جاتا ہے کہ نرندر موڈی کون ہے کیونکہ ایسے بہت سارے کیمپین کیے گئے نرندر موڈی کیسا زبان پر لوگوں کے نام ہے چاہے اور دیشوں کے پردان منتری کا نام نہ ہو پتہ لیکن نرندر موڈی کا نام ہارے کسی کے زبان پر آتا ہے دیکھیں سب سے بڑی جی جو نرندر موڈی جی کے ساتھ چلتی ہے وہ ان کی بڑی ہی کلین جو ساپ سوکش چھوی ہے ان کی ایک بلکل بھی ایماندار نیتا کے روپ میں ایک بہت ہی اوجسوی وقتہ کے روپ میں ایک سٹیٹس من کے روپ میں بینہ کسی کنٹروورسی کو انٹرنیشنل لیول پر ان کا ایکسپٹنس مطلب آگر آپ دیکھیں گے تو چائنہ میں بھی اتنا ہی زیادہ ہے جتنا رشیہ میں ہے اتنا ہی امریکہ میں ہے اور اتنا ہی اسرائیل میں ہے اور اتنا ہی میڈل ایسٹ میں ہے مطلب بڑے گوھروں کا وشہ ہے کہ آٹھ دیشوں دیشوں نے پچھلے کچھ سالوں کے اندر میں پردان منتری نریندر مودی جی کو اپنے دیش کا ہائیت سیویلین آورڈر دیا ہے ہائیت سیویلین آورڈر دیا ہے جس میں کوریا بھی شامل ہے جاپان بھی شامل رشیا بھی شامل ہے اور UAE بھی شامل ہے سعودی ارے بھی شامل ہے تو صرف افریقہ ہی نہیں پوری دنیا میں پردان منتری کی چھوی جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے ایک اچھے راست انٹرنیشنل لیول کے نیتا کے روپ میں اُبری ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں صرف کینیا میں رہتا ہوں لیکن میں قریب 45 دیشوں میں برمان کرتا رہا ہوں پانچوں کانٹیننٹ میں ویفار کے سلسلے میں اور پانچ سال پہلے جو ہمارے بھارتی پاسپورٹ کی جو ویلیو تھی اور آج جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے مطلب ہے جب ہم کسی امیگریشن آفیسر کے سامنے میں اپنا پاسپورٹ رکھتے ہیں اور جو ان کا ریسپونس ہوتا ہے اور پانچ سال پہلے جو تھا اس میں بہت بڑا انتر آ گیا ہے آج لوگ اوہ you are from انڈیا افریقہ کی جو آپ نے سوال پوچھا کی افریقہ کے اندر میں بھارتیوں کے بارے میں کیا ویلیو ہے یا موڈی شی کے بارے میں میرا جو واہن چالک میں آپ کے پاس دوبارہ روٹوں گا بنے رہے گا ہمارے ساتھ اور جس طرح سے موسیقی آپ نے کہ دھا گیا موڈی شرپ بھارت میں ہی نہیں جسے کہ سنتوش بتا رہے ہیں کہ موڈی ہر جگہ ڈھائے ہوئے ہیں ہر دیش میں ڈھائے ہوئے ہیں سنتوش آپ ذکر کر رہے تھی کہ جب بھی آپ میگریشن کے لیے اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں تو وہاں پر اس آفیسر کا جو فیس ہوتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے کافی پوزیٹیویٹی ہے پہلے ہم کو اگر یورپ میں کسی چگہ ویزا کی جرورت ہوتی تھی تو ویزا میں اپلیکیشن کے ساتھ میں ہم سے پتہ نہیں کتنے سمانے کا بینک سٹیٹمنٹ پریبار کے پورے لوگوں کا ڈیٹیل اور پرسنل انٹرویو اور بہت ساری چیزیں ہوتی تھی آج بڑے گرو کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کا جو ویدیشوں میں سیشلی یورپ میں اور امریکا میں ایٹیٹیوڈ بھارتی ٹوریس کے پرتی یا بھارتی 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 کے پرتی وہ کافی پوزیٹیو ہوا ہے اور ویزا بڑی آسانی سے ملتا ہے ویپار سے لے کر امیگریشن سے لے کر جو ایک سامان آدمی پیریس کی سٹریٹ میں یا لنڈن کی سٹریٹ میں وہ جب ہم بتاتے ہیں کہ ہم بھارت سے ہیں تو ظاہر ایک اچھا بیوار آپ کو بتا دے کہ جاوال لوگسوا چھتر اور ایہ میں دو بیدانسوا آئیں آتی ہیں جس میں پرچیاتی رامسانگر کٹھریہ ہیں بھاتپا تھے اور کملیز کٹھریہ ہیں سپا تھے تو اس سماعے جو فائنل آیا ہے وہ بھاتپا کی پرچیاتی رامسانگر کٹھریہ آیا ہے رامسانگر کٹھریہ کے اس سماعے 93,170 بورت ملے ہوئے ہیں اور وہیں کملیز کٹھریہ رامسانگر کٹھریہ ملے ہوئے ہیں اس میں انہوں نے 12,850 بورتوں سے بھاتپا کی کنڈیریٹ ہیں انہوں نے بہت بڑا بنائی ہوئے ہیں بلکل رامسانگر کٹھریہ دیکھا جائے تو یہاں سے آگرا سے پہنچے تھے انہیں آگرا سے ثانانتر کر کے وہاں سے ٹکٹ دی گئی تو جس طرح سے دیکھا جائے کہ آگرا میں بھی وہ اچھے خاصے بورتوں سے جیتے تھے اور یہاں پر بھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ بڑھت بنائے ہوئے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے تو وہاں پر بھی رامسانگر کٹھریہ ایک نئے مہمان کی طرح تھے اس کے باپ جی بھی انہوں نے اچھا ریسپونس دیکھنے کو ملا تو ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی موڈی کا ہی چہرہ ہے اوریا کے لیے رامسانگر کٹھریہ ایک نیا چہرہ تھے نیا چہرہ آئے ہوئے تھے حالانکہ اس سے پہلے وہ آگرہ کے آگرہ کے سانسطھ تھے اور ان کے پاس اچھا ریسپ چارج بھی تھا مگر جو یہاں سے دیکھ جائے تو جو کہتے ہیں لوگ بات کہتے ہیں کہ موڈی لہر اور یوگی لہر موڈی اور یوگی لہر کا دیکھا گیا موڈی کو انہوں نے حالانکہ کئی یوگا ہے کئی یوگا سے میں نے بات کرتے ہیں تو انہوں نے بتایا تھا کہ مجھے پرتیاتی سے کوئی باتتا نہیں مجھے تو صرف موڈی کا چہرہ سے تو موڈی کو لے کے جو کہیں نا کہیں جو رامسنکر کٹھریہ نے جو بانت بنائی ہوئی ہے وہ ایک موڈی اور یوگی لہر تو یہ کہا یہ موڈی اور یوگی جیسے کہ آپ نے بتایا دو ناموں کا ذکر کیا کتنی بانت سے آگے چل رہے ہیں رامسنکر کٹھریہ رامسنکر کٹھریہ اس کمائے 12,000 ایک آتھ کے بات کی باتوں سے آجی کے یہاں آرہیہ جنپر سے چل رہے ہیں کتنے راؤنڈ ہو چکے ہیں یہ راؤنڈ فائنل راؤنڈ ہے جو فائنل راؤن 27 راؤنڈ آرہیہ جو آرہیہ بدان ثبہ آتی ہے تاوال اکتبا میں جو بدان ثبہ ہے اس بدان ثبہ 27 راؤنڈ آ چکا ہے آنڈی آفشنکر کٹھریہ رامسنکر کٹھریہ یہاں سے آرہیہ لگ بک لگ بک جیت گئے ہیں بس آدھکاری گھوٹنا ہونا باقی ہے تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ اور جیسے کہ رامسنکر کٹھریہ وہاں پر بڑھت بنا کر اور آدھکاری گروپ سے بھی گھوٹنا ہو جائے گی کچھ ہی دیر میں اچھی خاصی بڑھت اگل دیکھا جائے تو وہ آگرا میں بھی جب تناو لڑے تھے 27 میں تبدیل انہوں نے بنائی تھی وہ ابھی بھی سے 20,000 کے بیٹھ میں آگے چل رہے ہیں اور رائپور سے سنتوز کے بارے جو کہ اینر آئی ہے موڈی کے لئے کیمپنگ کے لئے آئے ہوئے تھے افریقہ سے اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ افریقہ میں نہیں انہی دیشوں میں بھی موڈی کی وجہ سے بھارتیوں کی عزت اور ان کا مان بڑھا ہے اور اس کا وہ ذکر کر رہے تھے سنتوز جی آپ سے ایک واقعہ پوچھنا چاہوں گا جس پہ آپ کو لگا ہو جب آپ کوئی اور دیش کوئی ہوں جیسے کہ آپ نے بھائی بجینیس کے سنزلے میں آپ جاتے رہتے ہیں مومن تو جب آپ کو لگا ہو کہ ہاں اگر فی لیا ہو کہ ہاں میں بھارتی ہوں کوئی ایسا واقعہ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کینیا کے پڑوس کا ایک دیش ہے نام نہیں لینا چاہوں گا وہاں پر ائرپورٹ سے اتر کے میں جب جا رہا تھا شہر کے اندر میں تو جو وہاں چالک تھا ڈرائیور اس کے ساتھ نارمالی میری عادت ہے انگیج کرنا ہے ڈسکشن میں باتشید میں تو میں پوچھ رہا تھا کی کیسا چل رہا ہے یہاں پر ایکنومی کا کیا سیچویشن ہے گورنمنٹ کیسی ہے سیبل ہے نہیں ہے اور سوٹ آف تنگ سو بات کرتے کرتے میں اس نے ایک لائن بولی جو مجھے میرے دل کو چھو گئی اس نے کہا بوس what problem you have you have Mr. Modi as your president in Africa prime minister is not a bigger post president is the number one and powerful position so people still call him as president of India prime minister کی جگہ تو بولے آپ کو کیا سمجھیا ہے آپ کے پاس موڈی جیسا لیڈر ہے اگر پورے افریکہ میں موڈی جیسا ایک بھی لیڈر ہوتا تو آج افریکہ کی دشا اور دشا دونوں بدل چکی ہوتی یہ بات سن کے میں مڈا بھاوک ہو گیا اور مجھے گر ہوا کی واقعی میں یہ ایک ویکٹی ہے جس نے دیش کے باہر دیش کا دورو پڑھایا ہے بالکل صحیحہ آپ نے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں گا ایک بات میں اور بھی بتانا چاہوں گا کہ جب ہم پردان منتری موڈی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خود کو بڑی پریڑنا ملتی ہے میں چھتیس گڑ کے ایک چھوٹے شہر بلائی میں پیدا ہوا میرے پیتا جی ویلائی سٹیل پرانٹ میں نوکری کرتے تھے اور ہم ہنڈی میڈیم سے پڑھے ہوئے اور سنگھرز کر کے جیون میں آگے بٹھ رہے ہیں آج میری ایک چھوٹی سی فیکٹری ہے پردان منتری موڈی جی بھی ایک بہت چھوٹے گھر سے پریوار سے آئے اور آج اوپر تک بڑھ کے گئے ہیں اور ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیون میں کچھ بھی پانا سمبھا ہوئے اور اس کارانٹ جو ان کا کاریکال پچھلے 15 سال لگ بگ مکہ منتری کے روپ میں اور 5 سال پردان منتری کے روپ میں بیداغ جو ان کا منجمنٹ اور گورننس کہا بہت ہی سندر لگتا ہے اور اس کارانٹ میں ان سے بڑا پرباویت ہو بلکل آپ نے صحیح کہا اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ ٹیکسی میں آپ کافی اتھوک ہوتے ہوں اکثر جو رشتہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں آپ میں نہیں ہے ہر بھارتی میں یہ کہیں نہ کہیں جوڑاؤ ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی سے دوسری کریں اپنے اپنا پن دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پر اگر بات کریں سنتوش آگی اور بھی سوال آپ سے جاری رہیں گے لیکن وقت تک فلاکشوٹ اس بریک کا جل دوں گے ہاتھ سے مردبا اوہ مردبا مردبا اوہ مردبا بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرس کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرس ہم گرتے ہیں بشواس جب پچھووں کو بلے گا پیار اور کپیلا پچھو آہار جو دودھ بہے گا منافع بڑھے گا کپیلا پچھو آہار اتنا پرپارمس پریشن مرد ڈالو بھٹ پے بڑی بھٹیوز کھیتے ہیں شوق امرد دیکھ کے پاننے چلیں جب ایکیماس میٹ دینر ہو پاس تو آپ کو ملتی ہے دمدار بڑی صحیح بہت ہائی ایکیماس سیلیبریٹس ترلیز بنایئے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں بشواس آشیوات کے روپے اس سے سندرہ پیارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا میں تو یہ کہوں گی کہ آپ کی ہر پیڑی بشواس کر سکتی ہے ان پر علبچان تلوکچان جویلر A.P A Symbol of Trust موسیقی بکمہ ستہ کے سنگرہ میں آپ کا سواگت ہے تھا گیا موڈی واقعی تھا گیا موڈی اور ہر جگہ تھا گیا صرف یہ بھارت میں ہی نہیں اور دیشوں میں بھی جو کہ ہمارے ساتھ ایک اینرائی جڑے ہوئے تھے لگاتا وہ بتا بھی رہے تھے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گازی آباد کی کوجی روزان وہاں سے سنبادہ تھا ویباب شرما ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ویباب جس طریقے سے کہاں بات کریں ویباب شرما کے بھی مقابلہ تھا تینوں پتیاشی میدان میں تھے یہاں پر بڑھت ابھی کس کی چل رہی ہے اور کتنے بوٹوں سے اور کتنے بڑھت ابھی کس کی چل رہی ہے اور کتنے بڑھت ابھی کس کی چل رہی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بی کے سنگھ اپنے کاموں کی وجہ سے جیتے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہر پر گیا کہ وہ طرح ہے موڈی کا چہرہ رہا بے باب شرما بے بلکل صاف سوار پر اس طریقے سے سب جگہائی موڈی جی کی لہر دکھائی جی اسی طریقے سے گاجے باد میں بھی یہ لیار دکھائی جی گاجے باد کے کارے گال میں سانسا جی نے کچھ کارے تو کی ہیں لیکن جنتا ان صرف اس طریقے پر بھاوت نہیں تھی لیکن موڈی جی کی لہر کے چلتے وہ ان کے ایک بوٹ ملی ہے اور جس کی تلتے انہوں نے گاجے باد میں پڑی جیت درد کی ہے ابھی سارے راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئے بے باب کیا جیت کی گھوشنا ہو گئی ہے کہ وہ جیت چکے ہیں یا پھر ابھی بھی رجان آ رہے جی بلکل اس طریقے سے لگاتار بڑا چل رہی ہے تو سساب سوار پہ یہ تو گوشت ہو گیا ہے لیکن کاؤنٹنگ ابھی لگاتار جاری ہے جس کے چلتے ابھی ان کو تھوڑا سا روزان اور رہے گیا ہے جس کے بعد کلیئر گوشنا ہوتی ہو گاجے باد سے بھی دکھائی لے گی پورو روٹنگ پرکلی اپر اور جو پریڈام ہیں ان کے آنت تک نظر بنائے رکھی گا تمام جانکار کے لئے شکریہ بے باب آپ کا لگاتار رائیپورٹ سے ہمارے ساتھ سانتوش دیواری جی بنے ہوئے ہیں جو کہ نرائے ہیں اور موڈی کی کیمپئن کے لئے یہاں پر آئے انڈیا میں آئے اور اب ہم سے شیئر کر رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس اور ساتھی ساتھ وہ بتا رہے ہیں کس پرکار سے موڈی کی وجہ سے بھارتیوں کا بان سممان اٹھا ہے بڑا ہے جس طرح سے اگر بات کریں سانتوشی آپ نے جیسے بولا آپ نے کئی دیش کا بھرمڑ کیا ہے اور کرتے بھی رہتے ہیں اور جہاں تک ہے میرے بھی کچھ دیشوں سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا بھی یہیسے نیپال ہوا اور بھی انہی دیش ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہماری سرکار کاش موڈی کی طرح ہمارا بھی پردھان منتری ہوتا ہے یا موڈی کی سرکار بھی ہماری طرح سرکار موڈی کی ہوتی تو جس طرح سے ایک موڈی کی سرکار اور موڈی کا ادھار انہی دیش کی لوگ اب دینے لگ گئے ہیں اور سیچن سندرانی جی بھی جھڑ گئے ہمارے ساتھ ہیں جو کی بی جی پی نیتا ہے اور سیچن سندران جی آپ کا سوراج ایکسپیس میں بہت بہت سواقت ہے سندران جی آپ سے سوال تھا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہاں پر بھارت کا ایک الگ ہی رتبہ رہتا ہے اور ساتھی ساتھ سندران جی جس طرح سے آپ نے بتایا کہ موڈی جی کی چھوی سے بھارتیوں کی چھوی میں سودھار آیا ہے اور ہم انٹرنیٹ چلاتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج انڈیا کی ویڈیوز بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں اور انڈیا کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں ایک الگ ہی بدلہ ان پانچ سالوں میں دیکھنے کو ملا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے سب سے بڑا بدلہ جو ہے جب کوئی ویدیشی پریٹا سیلانی یا بزنسمن بھارت میں آتا ہے تو ائرپورٹ پر اترتے ہی جو پہلا شہر جس میں وہ اندر آتا ہے اور اس پہ ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ یہ کس دیش میں آ رہا ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ پچھلے پانچ سالوں میں سب سے بڑا پریورٹن جو دیکھنے کو آیا کہ بھارت جو ہے وہ کافی سوکش اور سندر ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی بھی بہت کام کرنا بچا ہوا ہے لیکن اب سوچتہ وہ لے کر جو جاگروپتا پچھلے پانچ سالوں میں آئی ہے بچے بچے میں گاؤں گاؤں میں شہروں میں رہے ہوتے تھے اور اس سوے میں لوگ بول دیتے تھے یار what are you talking you are a super power بٹ آپ کے یہاں تو ابھی بھی لوگوں کو گھر میں نہیں لوگ باہر سوچا لے کرتے ہیں دیکھے دیکھے تو پردان منتری نے جو یہ گندگی کے خلاف میں سوچتا بھی آن چلایا اور پورے دیش میں اس کے پرتیجوں جاگروپتا پھیلائی ہر گاؤں کے باہر میں جو آج ہم میں گرو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں چھتیس گھڑ سے ہوں جہاں پدرہ سالوں میں بھاجپا کی سرکار تھی اور یہاں میں جب جاتا ہوں یہاں سے لے کر بستر تک تو ہر جگہ مجھے ہر گاؤں کے باہر ایک بورٹ دکھائی دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ODF Open Defecation Free Village ODF Free Village یہ اپنے آپ میں مطلب دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ بدلاؤ تو آ رہا ہے جو بھی وہاں سے گجرے گا وہ دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ سوچھتا اور سفائی کے بارے میں ہمیں کچھ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہیں بھی کچھ بھی فیکنا نہیں چاہیے تو یہ یہ بڑا پریورتن جو گرامین اور شہری لیول پہ آیا ہے اس کا بھی ویدیشوں میں کافی چرچہ ہے بلکو سندرانی جی اور مجھے میں پران جی جی میں آؤں گا آپ کے پاس سبھی سنتوشری کہ ہار نہیں مانوں گا اور رار نہیں ٹھانوں گا ویدان سبھا چنال کے بعد ایک مایوسی ضرور ٹھائی تھی لیکن بیجی پی کاری کرتا اور پتہ دکاری لگے رہے اس دکھ کو سائیڈ میں ہٹا کر سائیڈ میں رکھ کر جی توڑ محنت کی اور اس کا دھپریڑا میں وہ اس بار نکل کر آیا سندران جی آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آواز کم آ رہی ہے جی پھر سے میں سبھال کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ویدان سبھا چنال کا جھٹکا لگا تھا مایوسی ضرور ٹھائی تھی لیکن ہار نہیں مانی بیجی پی چاہے کاری کرتا ہوں چاہے پتہ دکاری ہوں سب ہی نے لوگ سبھا چنال میں پوری کی طاقت جو کی اور اس کے پردام اب آ گئے ہیں جو کی تاہی سوخت ہے بھارتی جنتہ پارٹی ایک سنگٹھن کی پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے بہت آہار اور جیت دیکھی ہے ہم نے تو سنمان اتنے تھا اٹھن بیہاری باکسپی جی بھی اگوالیت سے چناؤ ہاتھ چکے تھے لیکن اس کے بعد بھی ہماری پارٹی کھڑی ہوئی لگاتار سنگرش کرتی رہی پچھلا ویدان سبھا چناؤ کی میں اگر بات کروں تو ہم اڑھرٹ سیٹیں کانگریس نے جیتی اندرہ سیٹوں پہ ہم جیتے ساف سیٹیں اور بھی جو جیتی وہ کانگریس ویچاردارہ کئی لوگ نے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا پوری طرح سے سفایہ چھتی ہم لوگ شاہسن میں رہے وکاس ہم لوگوں نے کیا دردر تک وکاس پہنچانے کا کام کیا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا کبھی نراش ہو کے بیٹھتا نہیں اور پھر اس پارٹی کا کاری کرتا جہاں پہ موڈی جی جیسا نیترت ہمارے پاس ہو آمیت شاہ جیسے سنگٹھن کرتا ہمارے پاس ہو ایسے سمیے میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کاری کرتا کبھی ہاتھ پہ آدھریں نہیں بیٹھ سکتا جی سندرانی جی جو یہ وقت تھا جب سے ویدھان سبہ چناؤں میں جو بھٹکا لگا تھا اس کے بعد سبھی پارٹیوں نے نشانہ سادھا آپ کے پاس بھی کچھ بولنے کے ایک اکس تھا نہیں کیونکہ قراری ہار ہوئی تھی اب اس کے بعد اب کہیں نہ کہیں جو وہاں پر کانگریس سرکار ہے بھوپیش وکیل کے سرکار ہے جو لمبے لمبے کسیدے کا سے جا رہے تھے اب ان پر ویرام لگے کا اور ایک بار فٹ سے جو بی جی پی ایک پروبتو کے ساتھ وہاں پر تھی تو وہ ایک بار فٹ سے رونک واپس آئے گی نہیں نشیت رو سے آئے گی جس سرکار سے بھوپیش سرکار کا گھٹن ہوا یہاں پر پرجات نتر میں بہومت کا سممان ہوتا ہے لیکن جو کارے پرنالی بھوپیش سرکار کی رہی پانچ چھے ایس آئیٹیوں کا گھٹن کرنا بستر سے لے کر سرگو جا تک بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ یوہ مورچے کے کاریکرتاؤں کو پرطاریت کرنا چھوٹے چھوٹے کیس بنا کر جیل میں ٹھوسنا ایس آئیٹی کے مادیم سے ہمارے بڑے نیتاؤں کے خلاب معاملے درج کرنا ایک اوسر تو ایسا بھی آیا کہ ایس آئیٹی پہلے گھٹت ہو گئی اور ایس آئی آئی آر بات میں کی گئی رات کو دیڑ بجے جا کے ایس آئی آر کرتے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم نے ایس آئیٹی تو گھٹت کر دی انتہ گھڑ کے معاملے میں لیکن ایس آئی آر نہیں ہے تو دیڑ بجے رات کو رائیپور کی پورو مہاپر کرن میں نائک جی پنڈری تھانے میں جا کر ایس آئی آر درج کرتی ہے یہ کہیں نہ گئی پرتاڑیز کرنے کا کام تھا بھارتی یہاں 36 گھڑ کی جنتہ کبھی بھی راجنیتک ویروز سے جو کام کریں پرتاڑیز کرنے کا کام کریں اس کو کبھی سویکار نہیں کرتی بدلاپور کی راجنیتی 36 گھڑ میں ہوئی اس کو جنتہ سویکار نہیں کرتی یہ بھی ایک بڑی وجہ رہی 36 گھڑ میں چنا پریناموں کو پریورتن کرنے میں یہ ایک وجہ رہی مکھی وجہ کسے مانتے ہیں آپ جو پرینام آئے کانگریس کی ناکامیابی یا پھر موڈی کا چہرہ دیکھیں میں سب سے بڑی وجہ تو مانتا ہوں کہ پردان منتری نریندر موڈی جی کا چہرہ اور انہوں نے جو پان سال میں دیش میں وکات کیا میں اگر گنانا چالو کروں پردان منتری آواز یوجنا گریب جگی بستی میں رہنے والے لوگوں کو پکے مکان کا نیرمان کر کے دینا سوچال ہے گھر گھر میں سوچال ہے ہو کوئی ویکتی باہر جا کے سوچ کے لیے نہ بیٹھے یا پریاز بھارتی جنت پارڈی نے کیا جن دھن کھاتے تیس کروڑ مہلاؤں کے جن دھن کھاتے کھلوائے گئے مدرہ بینگ کے مادیم سے ساڑھے پندرہ کروڑ لوگ نوجوانوں کو روجگار سے جوڑا گیا آئیش من بھارت کی میڈیکل سکیم لاغو کی گئی جس میں پانچ لاکھ روپے تک گریب کو بڑے بیماریوں سے مکتی ملے اس کے لیے علاج کی یوجنا چالو کی سات کروڑ دیش میں باٹے گئے مہلاؤں کو لکڑی اور دھوئے سے مکتی دلائی گئی ایسے بہت سارے کام ہے میں اگر گنانے پڑھوں تو مجھے رکھتا ہے پورا ڈیویٹ اسی میں لکھ مکھے یوجنائے رہی ہیں اس میں اہم بھومی کندر سرکار کے سارکار کی یوجنائوں کے ساتھ اپنے سرکار کی یوجنائوں فائدہ جنتہ کو دیا تھا لیکن بدھان سبھا چناؤ کی جو حار کے بعد لگا نہیں کہ یوجنائوں کو کوئی بھی لاب ہوا یہ بدلا آیا ہے وہ کہیں نرائندر موڈی کی سبھا ان کے دوارہ دیئے گئے بھاسر اور ایئر سرکار سٹائیک کیونکہ ہمارے سمپادک بگیل جی انہوں نے ساکھ کہا تھا کہ جس طرح سے اگر دیکھیں کہ میں گاؤں گاؤں میں گیا دھوتی پہنے ہوا آدمی بھی یہ کہ رہا کہ دیش کی سرکشہ سب سے زیادہ اہم ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہ ایئر سرکشہ جو ہوئی ہے اس کا کافی ایفیٹ بھی دیکھنے کو بنا چاہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ گرامیل شیطر کا آدمی دیکھیں دیش کی سرکشہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا اہم یوگدان اسی کا رہا شاہ ہے دیکھیں دیش کی سرکشہ کا مددہ تو سب سے بڑا مددہ تھا موڈی جو سرجیکل اسٹرائق جو موڈی جی نے کیا اور سینہ سے جب پرمان مانگنے کا کام سارے بپکشی ڈلو نے کیا ہندوستان ہمیشہ جب بھی سنکڑ کا دور ہوتا ہے پورا بھارت سینہ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے موڈی جی نے سینہ کو پوری طرح سے دی کیا اور سینہ پورے عدھکار دیے اور کانگریس نے گھوشنا پتر میں سینہ جنگ جیتی تھی تو کبھی ہمارے نیتاؤں نے پرشن کھڑا نہیں کیا تھا نہ سینہ کے اوپر نہ ہی اندرہ جی کے اوپر تو یہاں کا یہ نیچر ہے ہم نے پاکستان ادھکر کشمیر میں جا کر آتنک وادیوں کے جو ٹھکانے تھے ان کو نشت کرنے کا کام کیا تو یہ ساری چیزیں ہمارے پشن خود آکے پرمان دیئے تھے لیکن اس پرمان کو بھی کانگریس پارٹی ماننے کو تیار نہیں تھی پردان منطری کے خلاب ایسی اوشی باتیں کی گئی جس کو جنت نے سکار نہیں کیا پردان منطری کو چور کہ آج موڈی جی جیسے نیٹا کے اوپر کوئی بھرشتا چار کا اروپ لگانا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا ایسے سمیں میں راہل گاندی جی اور ان کی پوری ٹیم نے جگہ جگہ پردان منطری کو چور دے کر زمبود کیا اس سے بھی کانگریس پارٹی کی پردی آگہات لگا بلکل انفیکٹ رکھی نہیں جائے کیونکہ ہمارا کوئی بھی دیش نہیں ہے دشمن تو اس طرح کے کانگریس کندر ایسے کبھی باقی آئے ہیں اور یہ آپ نے کہا کہ سینہ کو کبھی اتنا فریڈم نہیں دیا گیا جتنا نراندر موڈی کی سرکار میں دیا گیا شاید اس کا یہی کارڈ ہے کہ ڈوکلا میں بھی جوان ڈھٹے رہے اور انہ مددوں پر بھارت اپنی جگہ اڈھگ رہا جسے کہ آپ کے پاس آنا چاہوں گا سنتو اس وقت وہاں کے لوگوں کے گورنمنٹ کا دیکھا جائے رجحان تھا یا کیا سوٹنا تھا اس سٹریک دیکھتا ہے دیکھئے یہ ایک نیا بھارت ہے ہمارے بڑے ویعہ سندرانی جی نے جیسا بتایا کہ یہ دیش کا عام آدمی سوا ویمان اور راسترواد کے مددے پر کوئی کمپرمائز نہیں چاہتا ہے آج سے پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ہمارا سپاہی اگر کسی طرح گلتی سے ہے جیسے بھی اگر سیما کے اس پار چلا گیا تو یا تو اس کی لاش آتی تھی یا سر کٹا ہوا آتا تھا چاہے وہ سورو کالیا ہو چاہے وہ سرب جیتھوں یا دوسرے اور بھی کئی لوگ ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے جب ہمارا سپاہی گیا اور ہم نے صرف ایک بات کہ آپ کو واپس کر رہا ہے کارگل جیتھے جیتھے ہمارا سپاہی ساکشل واپس آیا یہ پہلا واقع نہیں دوسرا واقع تھا نچی جیتھے نچی جیتھے بلکل کارگل کی سمائے کی بات بتا رہے ہم جی بڑی بات یہ تھی جب پاکستان کا پردان منتری بھارت سے بات کرنا چاہ رہا تھا اور ہمارا پاکستان کے کبجے میں تھا پردان منتری نے بات نہیں کی اور پاکستان پردان منتری سایوک سنسط کے ادیویشن میں اس بات کو کہہ رہے تھے کی ہم پردان منتری موڈی جی سے بات کرنا چاہتے ہمارا پھون نہیں اٹھا رہے اس وقت دیش کی سوا کروڑ جنت کا سینہ پرپول رٹھ ہوا بلکل صحیح کہ یہاں ایک دیش کا مدہ بڑا زور سو گرم آیا تھا اور جس طرح سے اس بار یہ بھی آئے ایک آلک واقعہ دیکھ نیک سو پہل آتھ مان نہیں کرنا چاہتے ہیں پر اگر ہماری طرف کوئی بری نظر سے دیکھے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیا جائے گا یہ نیتی پردان منتری جی کی انیس سو چودہ سے رہی ہے جب کبھی بھی سیما کے اوپر میں بولی باری ہوئی ہے اس کا موہ توڑ جواب دیا گیا ہے آتنک آدھ کشمیر تک شاید آب ہی جاتے تھے کشمیر نیچے نہیں آیا پیشنے پانچ سال میں سرجیکل سٹائک کے بار میں وہ بھارت کے اندر ہی نہیں آ پائیں گے رہی بات اس کا پرچار پرسار کرنے کی اگر اچھا کام کر رہا ہو تو میرا کرتہ بنتا ہے کہ اپنے دیش کی جنتہ کو جانکاری دوں اور اگر کسی بھی طرح کا کوئی دوش پرچار کیا جا شاید ویپکش یہی چناؤ ہار گیا جب انہوں نے سینہ کے اوپر میں سوال اٹھانے شروع کیے سینہ کے اوپر میں اگر آپ بشوی چار کر رہا تھا چھتیس گھر کے اندر میں چھوٹی سی جگہ ہے دمدہ ایک چھوٹا سا گاؤ ہے دیمکر ایک چھوٹی سی جگہ ہے بیمیترہ پاتن ان جگہوں پہ آج یو آ کھڑے ہو کر انسٹا گرام پہ لائیو اور فیس بک لائیو کر رہا تھا میرے لئے خود بڑے آشری کا وشہ تھا ڈیجیٹل ریولوشن نے دیش کے کونے کونے میں انفرمیشن کا فلو اتنا بڑھا دیا ہے کہ اگر کوئی نیریٹیو چاہے مینستیم میڈیا ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی چاہے رولنگ پارٹی ہو یا پوزیشن پارٹی اگر کوئی نیریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش کر دی ہے تو کونٹر نیریٹیو کو بھی برابر سپیش میڈیا پر ملتا ہے اور لوگوں کو ویچار کرنے کا موقع ملتا ہے کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے بلکل جس طرح اگر دیکھا جائے کہ ایئر سلسکل سٹرائک کے بارت کچھ بڑا کرنے والا ہے اور کمال کے بات ہے کہ اکثر ہم یو این کے لیے روتے تھے یو این کیلئے چھٹھی لکھا کرتے تھے اور اپنی پیڑا بتایا کرتے لیکن اس بار ایئر سلسکل سٹرائک جب ہوئی اس وقت یو این نے خود کہا باقی سب بھارت کچھ بڑا کرنے والا ہے بھارت کے لیے گرب کی بات ہے جو بدلاؤ آئے ہیں بھارت نیا بھارت ہے تو یہی ایک مدہ رہا شاید جس کی وجہ سے آج جنتہ جاگرک ہے کوئی یہ کہ جات پریڈام آئے ہیں یا پھر کوئی اور وجہ بتائے کہ مدی کا صرف ایک جادو چل گیا یا لہر تھی جنتہ جاگرک ہے وہ اپنا اچھا اور برا جانتی ہے اسی وجہ سے شاید یہ نتیجے سامنے آئے ہیں کہ مدی ایک بار پھر بحمت سے آنے والے ہیں لیکن جلد ہی پریڈام سامنے آ جائیں گے اور ایک بار پھر سے مدی پوڑ بحمت کے ساتھ سرکار بنانے والے ہیں وقت فلان چھوٹ سے بریک جلدوں کے حاصل مدی 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 بنائیے ہر پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیز کے ساتھ سمیت جونرز ہم گرتے ہیں وشواس جو دیش کو چاہتے ہیں وہ اور کچھ نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے دیش کی سیوہ سے بڑھ کچھ نہیں ویسے جن کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے ان کے لیے ڈاکٹر اورتھو آئیل ویرک تیل سے بڑھ کچھ نہیں ڈاکٹر اورتھو آئیل پی ایم نریندر موڈی کے اس جذبے کو سلام کرتا ہے آرے بیلی کیوں پلیس کی گاڑی کر رہا تھے کہا تھا میسے شرما کو کہ گیٹ ڈرائیل سے بھلاو ڈرائیور کو پر بات کہا مانی پشلے ہی میں نے ڈرائیور رکھا تھا سب لوٹ کر لے گیا وہ تو شکر مناؤ کہ میسے شرما کی جان بچ گئی گیٹ ڈرائیور ہی نہیں دیتی دیتی ہے سرکشہ کا بادہ گیٹ پل خاص سمیت جونرز کے ساتھ جہاں ملتی ہے نئی سوگات ہر پرچیس کے ساتھ سمیت جونرز ہم گڑھتے ہیں بشواس برک بار ستا کے سنگرہ میں آپ کا سواگت ہے اور ہم آپ کو جو بھی نتیجے آ رہے ہیں جو بھی رجحان آ رہے ہیں ہم آپ کو پل پل ان کی جانکاری دے رہے ہیں اور ہمارے ٹی وی سکن پر بھی آنکھ رہے آپ کو فلیس کیے جا رہے ہیں جس سے آپ ہر ایک سیٹ پر ہر ایک جو پولنک بوت ہے اور جو متگڑنا اسسل ہے وہاں پر ہر ایک سیٹ کی جانکاری لے سکے ہم پل پل کی سبر بھی آپ کو بتا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کل 552 سیٹیں ڈی کو 394 مہا گٹ بندن کو 1990 پر یہ پورا معاملہ اٹکہ ہوا ہے جہاں 91 سیٹ ہیں انی پر معاملہ دلچسپ ہے ایک بار پھل سے پور بہمت کے ساتھ نران مودی سرکار آ رہی ہے اور کچھ نتیجی جو بچے ہوئے ہیں ان کا رویحان بھی کچھ ہی دیر میں ساپ ہو جائے گا جس طرح سے بات کر رہے تھے ہم سنتوز جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ مودی کے پرشن سکھ ہیں اور اور فین بھی کہ جا سکتے جو افریقہ سے ان کے لیے پرچار کے لیے ساری پارٹیاں ایک سائی ہو گئی ہیں نران مودی اکیلے پڑ گئے ہیں اس لیے وہ افریقہ سے ان کے لیے پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں اور انہیں نے ایک تختی لے کر جگہ جگہ پر 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 مودی 2016 میں جولائی میں اور ہم لوگوں نے ان کا سواگت کیا تھا میں یہ بھی اپنے آپ میں ایک واقعہ ہے جو بتانا چاہوں گا وہ پانچ دیشوں کی یاترہ پہ تھے ساؤ آفریقہ ساؤ آفریقہ سے موزامبک یوگانڈا یوگانڈا سے موزامبک موزامبک سے پھر وہ کینیا آئے تھے اور یہ یاترہ کا آخری چرن تھا اور جو مجھے یاد آرہا ہے صبح وہ چھ بجے پہنچے موزامبک سے کم سے کم چار گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے صبح چھ بجے وہ پہنچے اے پورٹ سے سیدھے یونیورسٹی میں گئے مہاتمہ گانڈی جی کی مورتی کے اوپر میں پوش چڑھ آئے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو اڈریس کیا اس کے بعد منسٹری میں گئے منسٹری میں جا کے انہوں نے میٹنگ کی صبح سے لے کنٹینیوز شام کے تیم بجے تک ایک کے بعد دوسرے منسٹری میٹنگ پہ رہے اس کے بعد پھر وہ سٹیڈیم میں جنتا کو ایڈریس کیا ایڈریس کرنے کے بعد لوگوں سے ملتے رہے ساڑھے آٹھ بجے تک وہ ایک بھی منٹ کے لئے فری نہیں تھے حالان کی جیسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ہیں تو لوگ ان سے مل بھی لتے ہیں مجھے لگا مجھے ایک سکنڈ بھی چاہیے کوئی اس کا فائدہ نہیں تھا اور وہ ساڑھے آٹھ بجے انہوں نے سیدھے ائرپورٹ گئے ہیں ساڑھ گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے سوبر ساڑھ بجے وہ ڈلی پہنچے ہوں گے نو بجے وہ کیبینیٹ کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹنگ میں میں سو کے اٹھا تو میں نے دیکھا کیبینیٹ کمیٹی کی میٹنگ میں شاید اڑی کا حملہ ہوا تھا اسی سمیں میں آتنک بڑی گھٹنا ہوئی تھی اڑی کوئی گھٹنا ہوئی تھی میں exactly دیان نہیں لیکن اگلے دن کمیٹی تو اتنا کرمتتا کے ساتھ کام کرنے والا ویکتی بہت لوگوں کو پرید کرتا میں ہجاروں میں سے ایک ہوں لاکھوں میں سے کروڑوں میں سے ایک ہوں بلکل بلکل صحیح آپ نے سمدرانی جی ہر جگہ پھٹا کے پھوٹ رہے ہیں جشت منایا جا رہا ہے لیکن آپ کے چہرے پر ابھی تک مسکر نہیں آئی میرے چہرے پر میں صبح سے چینل میں گھوم رہا ہوں بھائی میں تو اس خوشی میں بھی شامل نہیں ہو پا رہا ہوں جا کے میں بھی پھٹا کے پھوڑ میں تو صبح آڑ بجے سے چینل میں ہوں صاحب تو یہ کہا جا سکتے کہ آپ نے مورشا سمال رکھا ہے ایک طرف دیکھا جائے دوسری بار سرکار بنائے بنائے ملنے ملنے کیلئے کیونکہ ان پانچ سال میں بڑے اتاہت جانتہ نے دیکھے کچھ اچھی چیزیں بھی دیکھیں تو کچھ بری چیزیں بھی دیکھیں اور چونکہ پانچ سال میں برا بھلے ہی کچھ ہوا ہو لیکن اچھا کرنے کی نیت سے کیا گیا تو اس کے پرڑام بھی حالانکہ جو ہے وہی لکش لے ہم گریب کسان مزدور کی بات ہو نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات ہو یہ ساری ہماری پراثم مکتہ ہوگی نئے بھارت کے نیرمان کی دشا میں ہم آگے بڑھیں گے جو ہمارا ایجنڈا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی جب سرکار میں آتی میں آپ کو چھوٹا سا ادارن بتا دوں یو پی اے ٹو کا گورنمنٹ تھا پانچ دسم لو ایک کلومیٹر سڑک پرتی دن بنتی تھی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کے بعد دو ہزار چودہ سے اگر ہم دیکھیں تو نیتین گھڑکری صاحب نے چووویس دسم لو ایک سنتوش آپ کے دل میں جو بھارتی دل ہیں وہ ہمیشہ ایسے دھڑکتا رہے اور بھارت کی اچھی چیزیں آپ انہی دیشوں میں بھی لوگوں کو بتائیں اور سیسن سنونا جی آپ بہت بہت شکریہ ہم سن جن نیتین ہم سن 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 بہت شکریہ جلد ان کے ہاتھ سن 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 ہاں بہتا سلامت رہے تیرا ہو کیا بیان تو شانے من دولتا من جتاں سے بھی جا تو جانے من دولتا مردبا او مردبا مردبا او مردبا